یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے جیسے کہ پروگرام کی شروعات میں ہم تمام ایمانوں سے ان کی سیاسی زندگی کے حالے سے معلوم کرتے ہیں آپ تین ٹینئور سے زیادہ پارلیمٹیرین رہی ہیں ابھی بھی پارلیمٹیرین ہیں اور طویل عرصہ ایک ہی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسل کے لئے ہیں یقینی طور پر ایک بڑا مشکل محلہ ہوتا ہے کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وبستگی بہار رکھنا تو ایک تو سیاسی کریئر کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور کون کون سی مشکلات آئیں یہ ذرا ہم آئے سامین ناظرین کے بتائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست کا آغاز تو میرا ہوا نائنٹین سیمٹی ایٹ سے اس وقت بھی پی این اے کی ایک تحریک چل رہی تھی تو اس میں میں تھی اس کے بعد الیکشنز آئے اور پھر حکومتیں بنتی رہیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن پاکستان مسلم جی سے میری وابستگی شروع سے تھی اور اس وابستگی میں زیادہ کردار جو ہے وہ بیگم کلسوم نماز کا ہے میں اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور اللہ تعالی ان کو دننت کے آرہ درجات دے تو ان کے ساتھ میرا ایک گھریلو سا تعلق تھا اور جب گھریلو تعلق ہو جائے تو پھر سیاست پڑی پیچھے رہ جاتی ہے اور پھر وہ پارٹی بھی اس پارٹی کی خامنیاں بھی اچھی لگتی ہیں اچھائیاں تو اچھی ہوتی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون مجھے بلکل ایک گھر کے فرد کی طرح محسوس ہوتی ہے جس طرح ہم نہیں سوچتے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں اسی طرح ہم اس سیاسی جماعت کی وابستگی کو چھوڑ کے کسی اور پلیٹیکل پارٹی میں جانے کا محسوس بھی نہیں سکتی اچھا تیران صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ سیونٹی ایٹ سے لے کے آپ سیاسی سرگرمیوں میں شروع ہوا سیاسی وابستگی رہی تو پی ایم ایل این کی بنیاد تو ایٹیز کے دور میں ہوئی ایٹیز کے بعد ایٹی فائفز کے بعد تو آپ اس سے پہلے جو سیاسی کیریئر تھا وہ آپ کے لیے کیسا مشکل ملہ ہوا اور اس کے بعد جو پی ایم ایل این میں باقاعدگی سے شمولیت اختیار کی وہ کیا سلسلہ تھا نہیں پاکستان مسلم لیگ تو تھی پی ایم ایل این بعد میں بنی لیکن میں تو جب یہ پہلی دفعہ سپلیٹ ہوئی بنیادی پارٹی جب تھی تب سے آپ اس کا حسوس جب یہ سپلیٹ ہوئی تو کچھ لوگ جنیجو صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے کچھ لوگ ان کے ساتھ چلے گئے کچھ لوگ میاں محمد نماز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے تو جو میاں محمد نماز شریف صاحب کے ساتھ گئے لوگ میں ان میں شامل سیگھو کہ میری بڑی بہن نجمہ حمید صاحبہ پنجاب کی پریزیڈن بھی تھی شعبہ خواتین کی اور ایم پی اے بھی تھی اور منسٹر بھی تھی مطلب کہ آپ کی سیاسی وٵmens کی فیملی سی سے بھی تھی وڑی بھی اور دوسری فانی بھی تھی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے چچا سسر تھے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ تھی وہ 1940 میں اسیم لیگ کے ممبر بنے پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ ہی ساری فیملی ممبر پی ایم لین سے وپستہ رہی ہے پی ایم لین تو بعد میں آئی مسلم لیگ سے وپستہ رہی ہے لیکن جب پی ایم لین وجود میں آئی تو ہم لوگ اس کے ساتھ جب منصر لیگ ہوئے ہماری فیملی تو اس کے بعد ہم نے کہیں رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا پھر ہم اسی راستے پر سیدھے محمد نماز شریف صاحب کے پیچھے چلتے چلے گئے اور اس میں ان کے کردار کا بہت تعلق ہے ان کی جرت ان کی دلیری ان کی قیادت اور ان کی جو احصاف ہیں سیاست میں ان سے وہ بابستگی جو تھی وہ آج تک ختم نہیں ہوتا اچھے تیرے صاحب جب یہ ایٹیز کا دور ہے اس دور میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کا پولیٹکس میں آنا بڑا مشکل مرلہ ہوتا تھا تو آپ کو مشکلات تو نہیں سامنا کرنا پڑا کیونکہ آپ کے تو فیملی بیگراؤنڈ بھی پولیٹکل تھا تو آپ کو شاید اتنا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس لیے کہ میری بڑی بہن جو تھی وہ پہلے پولیٹکس میں تھی میرے سسرال والے خاندان میں سے سارے تقریبا مسلم لیگ میں تھے اور وہ ایکٹیف پولیٹکس میں تھے سارے تو میں جب سیاست میں آئی تو مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ نے ذکر کیا آپ کلسوم نواز صاحبہ سے متاثر ہوئیں آپ زیادہ اٹریکٹ ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی ویجن سے یا کلسوم صاحبہ کی سیاسی ویجن سے آپ متاثر ہوئی زیادہ میاں نواز شریف صاحب تو ہمارے قائد ہیں اور رہیں گے بیگم کلسوم نواز اس وقت سیاست میں عملن نکلی جب میاں صاحب اٹک کلہ میں گئی جب وہ اٹک کلہ میں محصور ہو گئی تو بیگم کلسوم نواز جو بلکل ایک گھریلو خاتون تھی انہوں نے سیاست میں عملی قدم رکھا اور ہم ان کے شانہ بشانہ چلے جہاں جہاں وہ گئیں مجھے بڑا یہ شرف حاصل ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کی سربراہی میں ہر سفر سیاست کا جو کٹھن سے کٹھن راستہ تھا تیہ کیا ایک کافلہ گیا چاگی تک یومی چاگی کے لیے میاں صاحب کا اٹک سے پیغام آیا کہ یومی چاگی وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ سلیبریٹ کرنا ہے تو بیگم صاحبہ نے اس جلوس کی قیادت کی ہم بائے روڈ گئے اور ہمارا راستہ لاہور سے چاگی تک کا تھا آپ حیران ہوں گے راستے میں ہر ایک سٹیشن پر اس طرح سے بیگم صاحبہ قبالہانہ استقبال عوام نے کیا جو کہ پہلی مرتبہ گھر سے نکلی تھی اور ان کے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ اگر اس کو جانا ہو تو کسی جاؤں اس کے ساتھ سفر کریں تو پھر آپ کو بہت سے خوبیاں اور بہت سے اور صاف پتہ لگتے ہیں اور خامیاں ہو تو وہ بھی پتہ لگتی ہیں تو جو یہ لمبا طویل سفر تھا اس میں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ لوگوں کو کوئی تنگی نہ ہو خوبیوں کا ذکر کیا؟ خوبیاں آپ کو کونسی نظر آئے اس سفر کے درہاں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک ورکر کا پوچھتی تھی جس جگہ پہنچتی تھی کہ کیا وہ پہنچ گئے ہیں پیچھے جو آ رہے تھے وہ ساتھ سارے کافلہ آ کے مل گیا ہے اور اگر کوئی گاڑی پیچھے رہ جاتی تھی وہ گاڑی روک کے انتظار کرتی تھی کہ وہ فلان گاڑی رہ گئی ہے ان کی بہت اچھی یاد داشت تھی اور ان کا عدداروں کے ساتھ سلوک بھی بلکل گھرے لوتا جیسے بہن بھائیوں کا اپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اور میں ان کی جو اس بات سے بڑی متاثر تھی کہ ہر ایک چھوٹے بڑے عددار کا خیال رکھ رہے ہیں اور میں یہ بھی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ میں اس گالی میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی جس میں وہ خود بیٹھی بھی تھی اور اس دن اچانک کوئی ایسا دن تھا مجھے یاد نہیں کہ کون سا دن تھا لیکن یا کوئی بڑا کوئی مبارک دن تھا تو میرا روزہ تھا تو جب لاہور سے مکلے تو انہوں نے کہا تم نے روزہ کیوں رکھا میں نے کہا جی بس آج اس دن میں ہاں جی بلیگاد آیا خانہ کعبہ کی بنیاد اس دن پڑی تھی جو دن بڑا مبارک تھا تو میں نے بتایا تو کہتے ہیں اب اتنا لمبا سفر ہے اور سفر میں پیاس بھی لگے گی میں نے کہا جی خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ مجھے عادت ہے اس قسم کے روزے رکھنے کی نفلی تو جب کافی سفر ہو گیا تو جس جگہ بھی وہ نے کچھ کھانے کے لیے روکتے تھے دیتے تھے تو وہ لے کر رکھ لیتی تھی تو میں نے کہا یہ اتنا کھانا کس کے لیے کٹھا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تیرا روزہ کھلے گا ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کچھ کھانے کو نہ ملے یا کوئی ایسا راستہ ہو جہاں یہ چیزیں دور اندیشی کی سوچ رکھتے دیے تو وہ جوس اور اسی طرح ٹین اور اسی طرح پیپسی اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں مرے لیے کٹھی کر رہی تھی جیسے ایک بڑی بہن ایک چھوٹی بہن کے لیے سامان اکٹھا کرتی ہے میں نے ان کے اخلاق کو ایسا دیکھا کہ میں ان سے پھر ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہی ہیں میں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میں ان سے ہٹ کے کوئی سوچ رکھتی ہوں میں نے ہر مشکل وقت میں ان سے مشورہ لیا چاہے وہ سیاسی مشورہ تھا یا وہ گھریلو مشورہ تھا ہمیشہ انہوں نے مجھے بہت اچھی رائے دی اور بڑا دست شفقت مجھ پہ رکھا اور میں نے ان کے ساتھ گزراوا کوئی وقت کوئی پل بھول نہیں سکتی میری یادوں میں وہ محشہ کیلئے محفوظ ہوکے رہ گئیں تیران رنگ صاحبہ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں پی ایم ایلین بطور سیاسی پارٹی تیس سال سے زیادہ کا طویل سیاسی سفر اور اس تیس سال کے سفر میں اگر نائنٹیز کے دور میں ذکر کیا جائے تو دو سال کی دور حکومت کے بعد اقتدار کو ختم کیا گیا اس کے بعد نائنٹی نائن میں مشرف صاحب نے اقتدار ختم کیا اس کے بعد جلا وطنی کاٹنے کے بعد بیان صاحب دوہزار ساتھ میں آئے یہ تینوں دن جو تین ادوار تھے تین موقع تھے بڑے مشکل موقع تھے تو آپ کے خیال میں ان تین موقعوں پر پی ایم ایلین کو کیا مشکلات پیش آئیں جو بڑی ٹف تھی ہے ان تینوں میں سے کون سا ٹف موقع تھا جس پر بڑا مشکلات کا سامنا تھا پی ایم ایلین کو بطول سیاسی پارٹی سب سے زیادہ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب قیادت پاس نہ ہو اور آپ تحریک چلا رہے ہوں آپ نے تحریک میں جانا ہو اور قیادت جو ہے وہ آپ سے دور ہو میاں صاحب جلا وطنی میں سعودی ریبیا بھی تھے پھر لنڈن بھی گئے لیکن رابطہ ان کا مسلسل ہم لوگوں سے تھا لیکن وہ ایک انسان دیکھتا ہے یہ نائنٹی نائن سے دولہ ساتھ وہ انسان ایک یہ بات سوچتا ہے کہ یہ شاید وہ یہاں ہوتے تو ہم اس طرح کر سکتے بہتر کر سکتے یہ خلش ہوتی تھی کہ وہ اگر یہاں خود موجود ہوتے تو ہم ان کی قیادت میں اور بھی زیادہ بہتر طریقے پر تحریک چلا سکتے تھے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ جو لوگ تحریک میں میاں نواز شریف صاحب کے اتنے قریب تھے جو انہوں نے بہت بڑی بڑی وزارتیں لیں جو ہماری اسیمبلی کے سپیکر بھی رہے ڈیپٹی سپیکر بھی رہے جب کڑا وقت آیا تو وہ سب ایسے بھاگ گئے کہ جیسے پتہ نہیں ان کی کوئی آشنائی نہیں تھی میاں نواز شریف کے ساتھ اور وہ ان کی مہربانیاں ان کے احسانات ان کی جو بھی ان کے تفاقات تھے وہ اس طرح ان کے ذہن سے کیسے مہم ہو گئے میں آج تک سوچتی ہوں کہ انسان کو اتنا کیسے انسان بدل جاتا ہے اور ایک دم پیچھے پڑھٹ جاتا ہے اور موقع پرست ہو جاتا ہے میں اس سے بھی پہلے کی بات کروں گی اور اس کے بعد کی بھی بات کروں گی میں بڑے بڑے نام ہے یہ میڈیا میں لوگوں کو اندازہ ہوگا پتے ہوگے جو آپ کہتے ہیں جی ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں سامنے کھڑے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہی ڈائلوگ میں نے اس وقت بھی سنے تھے ان کے موں سے جب وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ سیاست کرتے تھے کہ میاں نواز شریف سے ہم دو قدم آگے ہٹ کے ان کے ساتھ چلیں گے پتہ نہیں پھر وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے میں اس چیز کا موازنہ نہیں کر سکتی کہ یہ کیا وہ سیاست ہوتی ہے کہ جو انسان کو اتنا اوپر لے جا کر اتنا بلندی پر جا کر اتنا پستی میں گرا دیتی ہے میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی سیاسی پارٹی بدلیں گے تو ہم ایک پستی میں گر جائیں گے اور جس سے بھی میں نے دیکھا ہے نواز شریف کو چھوڑا اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ایک چیز جہاں پہ ضرور پوچھا یہ تو آپ نے بتایا سیاسی مشکلات ان تین ادوار میں فیملی کے ساتھ آپ اٹیج رہیں شروع سے لے کے باستہ رہیں فیملی کا بھی مشکلات سوچنے لگی کہ اب تو بس سیاست چھوڑ دیں جیسے آپ نے کہا دل برداشتہ ہو گئے ساتھی اپنے چھوڑنے لگے فیملی میں آپ نے ایسا کوئی انوائرمنٹ دیکھا کسی محلے پہ محلے نہیں فیملی میں بلکل ہی دیکھا لیکن جن لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا وہ موقع پرست لوگ سے مفاد پرست لوگ سے انہوں نے دیکھا ہمارا فائدہ اگلے پلیٹ فارم پہ ہے اس ٹرین سے اتریں اگلے پلیٹ فارم پہ پہنچے اور نئی ٹرین جو آ رہی ہے اس کو پکڑ لیں میرا تو یہی اندازہ ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کی سیاست کو سوچا اور ملک کی سیاست کو نہیں سوچا اگر وہ ملک کی سیاست کو سوچتے تو یہ کوئی اندازہ لگانے دیر نہیں لگتی کہ میرا نواز شریف لوٹ کے پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور سیاست کریں گے میرا نواز شریف ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو پاکستان کی سیاست سے نکالا نہیں جا سکتا چاہے وہ پاکستان کے اندر رہیں پاکستان کے باہر رہیں یا وہ ملک کے اندر ہوں یا کسی بھی ملک میں رہیں پاکستان کی سیاست کا محور محمد نواز شریف کی ذات کے گرد گھومتا ہے تیرہ اور انگزیف صاحبہ آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ فیر چینل کے سٹوڈیو میں موجود ہیں سامین و ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو میمان شخصیتیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں تیرہ اور انگزیف صاحبہ کے ساتھ ان کی سیاسی زندگی کے والے سے بات چیت کر رہے ہیں بلکہ اب جو سیاسی صورتحال اس کی طرف معاملات کو بھی بات کریں گے تیرہ صاحبہ سیاسی معاملات کی طرف سوڑی سی بات کریں بڑے مشکل محلے میں اس وقت حکومت میں آئے ہیں پی ایم ایل این اور تمام اتحادی اپوزیشن کے جو مشترے کا طور پہ آپ کے خیال میں اس مشکل محلے میں ٹارگٹ اچیو کرنا کوئی آسان کام ہوگا یا بہت آسان ہے آپ کے خیال میں یہ ٹارگٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کو ریلیف فرام کیا جا سکتا ہے دیکھیں بہت آسان تو نہیں ہے لیکن جن کا نام محمد شہباز شریف ہے وہ مشکلات کو حل کرنا جانتے ہیں وہ پاکستان کی مشکلات کو بھی جانتے ہیں اور پاکستان کی مشکلات کا سامنا بھی کر چکے ہیں گزشتہ ادوار میں اور ان کا جو تجربہ ہے اس سے پہلے تو صوبہ پنجاب مستفید ہوتا رہا اب انشاءاللہ پورا پاکستان مستفید ہوگا اب وہ جس عظم کے ساتھ نکلے ہیں وہ ایک شیر خود بھی بڑا دور آتے ہیں کہ مجھے عظم کا وہ ایک شیر ہے بڑا اچھا جو میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جب اپنا کافلہ عظموں یقین سے نکلے گا مجھے یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا وہ جہاں وہ اتنی ان تھک ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ سوتے کب ہوں گے یا آرام بھی کرتے ہوں گے کیونکہ وہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے کام لینا بھی جانتے ہیں خود کام کرنا بھی جانتے ہیں اور ایڈمیسٹریشن کا ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور وہ اس تجربے کو بروے کار ان دو افتوں میں لابی چکے ہیں دیکھیں چینی ستر رپاہ کلو پر انہوں نے کی ہے آٹھا چار سو رپاہ کا توڑا کی ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا جو انہوں نے ان آتے ہی اس ایک دو دن کے اندر کیا پھر چار پانچ سال سے میٹرو بس جو پشاور موڑ سے چلنی تھی ائرپورٹ تک وہ بند پڑا تھا تمام پروجیکٹ جو تھا وہ تھوڑی سی ایک ناہلی کی وجہ سے بند پڑا تھا اصل میں پشلی قومت بڑی بدکسمت تھی میں سمجھوں گی کہ جو پروجیکٹ اٹی پرسنٹ کپلیٹ سے ان کو بھی وہ مکمل کر کے چلا نہیں سکی ان کے کریڈٹ میں کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہمیں نظر آتا کہ جو وہ لہرہ لہرہ کے کاغذ کہتے ہیں پرچا کے لیے میرے خلاف سازش ہے اگر ان کے پاس کارکردگی ہوتی تو یہ سازش کچھ نہیں تھی نہ سازش ہے نہ کچھ تھی ان کو یہ وہم بھی مار گیا کہ میں کچھ کار نہیں سکا وہ اسی عرصے میں چور چور ڈھکو ڈھکو کے نارے لگاتے رہے اور عملا کچھ نہ کر سکے اور اس کے بعد جب کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور وہ لوگ رہابی ہو گئے جن میں ہمارے رانہ سناولہ صاحب تھے حنیف عباسی صاحب تھے حمزہ صاحب تھے جناب شاہ باہ شریف صاحب تھے ایسن اقبال صاحب تھے شاہد خاکان عباسی صاحب تھے مفتہ صاحب تھے بے شمار لوگ ہیں جن کے نام ہیں میں اپنا جعوید لطیف صاحب تھے اور رانہ تلویر صاحب تھے تو یہ جب کچھ نہیں ملا اور وہ لوگ باعزت بری بھی ہو گئے آج وہ کاملینہ کا حصہ بھی ہیں تو وہ بڑا پشتا کے سوچتا ہوگا کہ میں نے کہاں گزارا بارہ بجے وہ پی ایم ہاؤس میں آتے تھے اور خوش آمدیوں کے گھیرے میں بیٹھ کے پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں اور چار بجے چلے جاتے تھے اور جس سائیکل پہ وہ کہتے تھے میں آیا کروں گا نائنٹی ایٹ کروڑ روپے کا خرچہ اس ہیری کپٹر پہ ہو گیا جس کا یہ کہتے تھے پچاس روپے یومیا خرچہ ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ تنے بڑے بڑے جھوٹ لوگ کیسے بول لیتے ہیں ہم نے آخر اللہ تعالی کے پاس جانا ہے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے ایک دن سب کا ٹھکانا جانا ہے ایک بڑا اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے کلو نفس ان ذائقات الموت ہر نفس جو دنیا میں آیا اس نے موت کا مزہ چکڑا ہے اور ہم نے موت کے بعد پھر ایک حشر کے میدان میں اکٹھا ہو گیا اپنے عمال کی جواب دیر کے لیے اللہ تعالی کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ لوگ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کہ کس مو سے جائیں گے اللہ تعالی کے سامنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جتنا دین سے دور ہٹتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اندر فیرونیت پیدا ہوتی جائے گی میں نے محمد نماز شریف صاحب کے خاندان میں ایک چیز جو دیکھی وہ بڑے میاں صاحب تب حیات تھے میاں شریف صاحب جب میں میرا ان سے تعلق بنا تو اتنا عدب اتنا لحاظ اتنی احترام کے رشتے تھے کہ جب میاں شریف صاحب آتے تھے تو نیچے دسترخان بچھا کے سب کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور اکٹھے کھانا کھاتے تھے یہ کسی گھر کی برکت کیلئے بڑا ضروری ہے کہ آپ بزرگوں کے ساتھ ان کے ساتھ دے کے بیٹھ کے ان کے ساتھ ٹائم گزاریں ان سے کچھ سیکھیں اور میاں شباز شریف صاحب نے بھی میاں عباس انہیں بھی جنت نصیب کرے انہوں نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بلکہ ان کی اولاد نے یہ احترام یہ تعلق یہ تمام چیزیں اپنے دادا سے اپنے خاندان سے اپنی فیملی سے سیکھی ہیں اپنی والدہ سے کہ جو کچھ بچے بچپن میں دیکھتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں مجھے جب بھی آج بھی مریم نواز صاحبہ جہاں کئی ملتی ہیں وہ بیٹھیں تو کھڑی ہو جاتی ہیں کھڑیوں تو قریب آ جاتی ہیں ان کو یہ اتنا احساس ہوتا ہے کہ میرا تعلق ان کی والدہ سے تھا اور وہ مجھے بڑا احترام کا رشتہ دیتی ہیں اور بڑے ہی پیار سے ملتی ہیں جیسے میرے اپنی اولاد مجھے سگی اولاد ملتی ہیں تو یہ رشتے جو ہیں یہ بچے یہ احترام کے رشتے اپنے خاندان سے سیکھتے ہیں بلکل یہ باہر سے کسی ایک انیورسٹری سے آپ بچے کو تعلیم تو اچھی دلوا سکتے ہیں تربیت نہیں دلوا سکتے ہیں بلکل وہ خاندانی تربیت وہ خاندانی تربیت اپنا اثر دکھاتی ہے اور ہوتی ہے بلکل یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ جو تین سال میں یہ چیزیں نہیں کر سکے اس کے پیچھے بیسک ناکامی کی کیا وجوہ ہو سکتی ہے کیونکہ یا تو ایڈمنسٹریٹر چیزیں ان کو سمجھ نہیں آئی یا ان کے ساتھ ٹیم سے ہی نہیں ہوگی یا کوئی اور وجاتی آپ کے خاندانے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد نماز شریف کی گمن جب دوہزار اٹھارہ میں گئی آپ کو یاد ہوگا زیرو لوڈ شیڈنگ تھی بلکل ہم نے پاور پلانٹس چلا کے دکھائے کہ اس طرح سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہے اور گرمی کے ابھی آمد ہوئی ہے تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اب اس کے بعد جب میاں شباہ شریف صاحب نے یہ تمام تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ بائیس پاور پلانٹس باندھ ہیں کسی کی بیلٹ خراب ہے کسی کو کوئی نقص ہے کسی کا کچھ ہے پھر انہوں نے وقت پہ فرنس آئل نہیں لیا انہوں نے یہ سوچا تھی کہ گرمی آئے گی لوگوں کا پریشانی ہوگی تنگی ہوگی میرا خیال ہے گزشتہ گرمیٹ کے ذہن میں عوام کا کوئی کنسپٹ تھا ہی نہیں ان کی بہتریک اگر کوئی بھی اتنا سا بھی ان کے ذہن میں رائے کے دانے جتنا بھی احساس ہوتا تو آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی آج یہ کچھ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے اور دہشتگردی کا بھی محمد نواز شریف کی حکومت میں بلکل خاتمہ ہو گیا تھا جس قدر دہشتگردی ہے ہماری گرمیٹ 2013 میں آئی تو اس قدر دہشتگردی تھی لیکن جب 2018 میں ہماری گرمیٹ گئی تو اس وقت دہشتگردی بھی ختم ہو چکی تھی آج پھر وہ سمام چیزیں ہمیں انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے نئے سرے سے حکومت کا سفر وہیں سے شروع ہو گئے جہاں 2018 میں ختم ہو گا تھا یہ جو عرصہ گزرا ہے اس میں سوائی انتقامی بیانات دینے کے اور انتقامی سٹیرمنٹس دینے کے آپ حیران ہوگے ان کا پہلا سال آیا تو حماد عیدر صاحب نے بجٹ پڑا اور دوسرے دن حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر بن گئے اس کے بعد پھر ایک نئے فائنانس منسٹر آئے پھر ایک نئے فائنانس منسٹر آئے یا تو کروانے والے میں صلاحیت نہیں یا جو ٹیم وہ لے کے آ رہے تھے بار بار بدل کے وہ بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ عوام کی کچھ بہتری سوچ سکتے اور اب بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی فوری الیکشن کا اعلان کریں فوری الیکشن کا اعلان ہوتا ہے عوام کو کچھ ریلیف تو دیا جائے آپ تو نہیں دے سکے اب جو گمنٹ آئی ہے متحدہ اپوزیشن کی تمام لوگوں کی حمایت سے اب ہم اس گمنٹ کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے اور وہ تمام مشکلات جو ہیں جن پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میاں شباہ شریف صاحب دن رات ایک کر کے ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے خود بھی کام کر رہے ہیں ان کی کابینہ بھی کر رہی ہے ان کے ایروائزر بھی کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے عودے دار بھی کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ ہدایت گئی ہے جتنے عودے دار جہاں جہاں ہیں وہ سستے رمضان بزار کا دورہ کریں کہیں کوئی شکایت ملے فوری طور پر رابطہ کر کے بتائیں تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکیں تو میاں شباہ شریف صاحب کی ٹیم جو ہے وہ بڑی مستعد ہے بڑی ایفیشنٹ ہے بڑے کابل بڑے تجربہ کار منسٹرز ہیں اور انشاءاللہ تعالی مفتا اسماحیل صاحب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جن کا بجٹ آئے گا اس میں عوام کے لیے بہت ریلیف ہوگا باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ گئی بھی گورنمنٹ بہت سے ایسے موجودے کر کے گئی ہے جو عوام کی بہتری کیلئے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی شباہ شریف صاحب ہر مشکل کا راستہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نکالیں گے اور انشاءاللہ تمام مشکلات کو حل کریں گے سامین الراظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ فیر چینل کے اس خصوصی پرگام میں تاہرہ آورنگزیب صاحبہ جو ممبر قومی اسمبلی ہیں پی ایم ایلین کی رہنمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی گفتگو سن رہے ہیں پرگام میں باتچیت کا سلسلہ جاری ہے طائرہ صاحبہ یہاں پہ ایک چیز ضرور پوچھو آپ کو اتنا عرصہ سیاسی کیریٹر ہوا ہے ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین نے کبھی بھی آپ کے مطلب کے خلاف نہیں بولا یا یہ آپ کی سیاسی بصیرت ہے سیاسی اخلاق ہے کہ آپ کے پوزیشن والے بھی جب آپ کے سامنے آتے ہیں چاہے شیخ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں تو وہ آپ کو بڑا اخلاق اور بڑا اچھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے اچھے الفاظ میں بات کرتے ہیں میں سمجھتے ہیں صرف اللہ کا کرم ہے مجھ میں کوئی خواسیت نہیں کچھ قواللی نہیں کچھ قابلیت نہیں یہ اللہ تعالی کا کرم ہے بس اور کچھ نہیں اچھا یہ جو آج کل سیاسی اخلاق کی اگر تھوڑی سی بات کریں اے تو آپ کا اپنا اخلاق ہے جس کی وجہ سے دوسرا آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا بڑا اخلاق کی نظر سے اور بڑے اچھے اعترام سے بات کرتا ہے لیکن آج کل جو سیاسی محول بن گیا ہے کچھ سیاسی لوگوں کی جانب سے یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ آپ کے خیال میں میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ یہ معاشرتی جو ہے نا جھول وہ انسان کے گھر کی تربیت ہوتی ہے جو انسان کو ایک شخصیت بنا کے نکالتی ہے کوئی سکول کوئی کالج کوئی انیورسٹری انسان کو تعلیم تو دیتی ہے تربیت نہیں اور یہ ہماری تربیت تب ظاہر ہوتی ہے جب کڑا وقت آتا ہے اب دیکھیں نا جو اسیمبلی کے اندر بات کرنے کی تھی عمران خان صاحب جب ہماری گورنٹ تھی دو ہزار تیرہ سے چھارہ تک تو یہ کنٹینر پر چڑھ کے بات کرتے تھے بجائے اس کے کہ ہاؤس کے اندر بولیں کھڑے ہو کے جو عوام کی مشکلات ہیں ان کا اپنی تقریر میں اظہار کریں یہ سیاست کرتے تھے چوکوں پہ چوراہوں پہ اب جب ان کی گورنٹ آئی تو اب یہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کے اندر بات کریں ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں لیکن سپیکر کو جب تین چار دفعہ آپ اپنا بٹن دباتے ہیں سپیکر سے ٹائم مانگتے ہیں ہاتھ کڑا کرتے ہیں ان کو ان کو آواز دے کے برقاعدہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے تو اس کا حل پھر کیا ہے یہ حکومت جب عمران خان صاحب نے سنبھالی تو یہ جس طریقے سے گورنٹ میں آئے تھے وہ طریقہ ہی غلط تھا جس طرح سے یہ الیکشن میں کیا کون وقت گزر گیا جس طرح سے یہ الیکشن میں سمجھتا ہائی جیک کیا گیا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا اور اس کا انجام یہ ہے کہ متعددہ اپوزیشن نہیں کٹھے ہو کہ یہ فیصلہ کیا کہ گورنٹ ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے کیونکہ عوام کی اب بس ہو گئی ہے معاشرے میں ایک طبقہ تھا میڈل کلاس جیسے کہتے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو گیا جو غریب تھا وہ بیچارے تو خود کشیاں کرنے لگیں جب بے روزگاری ہوگی گھر میں بیماری ہوگی روزگار نہیں ہوگا اور اس کے بعد احمدن نہیں ہوگی تو پھر لوگ خود کشی کریں گے بنیادی ایشوز سے ہٹ کے دوسری جو سیاسی پارٹی خاصل پی ٹی آئی کہ اگر بات کریں سیاسی بد اخلاقی کی طرف جانا جمہوریت کو لے نقصان دے کتنا ہو سکتا یہ ہے بہت نقصان دے اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی کچھ کرتے تھے کہ جب تکریر بھی کرتے تھے تو اس کا اختتام گندے الفاظ پر ہوتا تھا میں وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہوں گی آپ اس امریکہ ریکارڈ نکال کے دیکھیں چاہے میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گی میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی چھوٹی بات ہوگی کہ میں چاہے نام اگر گنوا ہوں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اخلاقی گرابت کا ثبوت ہے یہ آپ کی انسان کی اپنی جو شخصیت ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ بری طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کو یہ حدیث ہوگی بڑی مشہور ہے کہ وہ شخص جنت کے جس دروازے سے اندر چاہی جا سکتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا یہ کتنا بڑا درجہ ہے اس شخص کے لئے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے اور یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے اس کی ذبہ دار کون ہے آپ کے خیالے میں سیاسی لیڈران جو سیاسی پارٹی کے اپنے کارکون ورکر کو گائل نہیں کر سکتے دیکھیں کال جو مسجد نبی میں ہوا یہ قیادت نہیں ان کو میسج بھیجائے کہ یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو آپ نے یہ آگے سے رییکٹ کرنا ہے وہ تو لوگ جو پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے اب جب ان کو سزائیں بڑی ہو گئی ہیں جرمانے ہو گئے ہیں تو تاہیات وہ ناہل ہو گئے ہیں ان کو ویزا نہیں ملے گا حرم پاک جانے کا مسجد نبی دیکھنے کا گمد خزرہ کے نیچے نماز پڑھنے کا تو پھر وہ انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کتنا بڑا اپنا ذاتی لقصان کر بیٹھی ہیں تو یہ ساری چیزیں تو قیادت ہی بتاتی ہے انہیں میسج کر کے ذمہ دار قیادت ہے ذمہ دار قیادت ہے اگر قیادت دیکھیں سب سے بڑی بات ہے محمد نباز شریف صاحب یا میاں شباز شریف صاحب اگر ہمیں منع کریں کہ آپ نے اس بات پر موضوع پر بات نہیں کرنی ہم لوگ کبھی کر سکتے ہی نہیں ہم ان کی بات کو عبیر کریں گے انہیں فالو کریں گے جب وہ مو سے کوئی بری بات نہیں نکالتے آپ دیکھیں کیا کیا کچھ الزامات انہوں نے محمد نباز شریف صاحب پر ان کے اہل خانہ پر ان کی بیٹی پر ان کے بچوں پر شباز شریف صاحب کی بیوی پر ان کے بچوں پر ان کے اوپر حمزہ صاحب پر جو جو الزامات انہوں نے لگائے کوئی ثابت نہیں ہوئے لیکن ان کے مو سے کبھی غیر اخلاقی لفظ میں نے آج تک کسی میڈیا پر کسی جگہ پر کسی میٹنگ میں نہیں سنا تو یہ ہوتی ہے وہ اخلاقی تربیت جو انسان عملی زندگی میں دکھاتا ہے تو جو سیاسی جماعتیں اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں وہ ذہنی طور پر تیار رہے ہیں کہ ہر ایک میں حوصلہ جو ہے نباز شریف جیسا نہیں ہوتا ہر ایک میں جو حوصلہ ہے میاں شباز صاحب جیسا نہیں ہوتا باقی لوگوں جیسا نہیں ہوتا وہ انگلیوں پر گرے جاتے ہیں تو جب پھر ان کو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے یہ استعمال ہوا لفظ تو پھر ان کو جگہ نہیں ملے گی کلی یہ کام غلط ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ گری کچھوں میں سیاست کی لڑائیاں لے کے جائیں یا پارکوں میں یا ہوتلوں میں یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اچھا نہیں یہ اچھا تاثر نہیں جائے گا ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ کیا سوچے گی ہمارا مذہب ہمیں کیا اخلاقیات سکھا رہے اور ہم کیا کر رہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک عورت مسجد ربی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے یہ بڑا مشہور واقعہ تو ایک خاتون یہودی تھی وہ گری کی نکر پہ کورا کچھرا کٹھا کر کے کھڑی ہوتی تھی جب وہ گزرتے تھے ان پہ پھینکتی تھی تو ایک دفعہ وہ گزرے تو مسجد جا کے واپسی پہ گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ آج وہ عورت کیا نہیں کھڑی کہاں گئی تو کسی نے بتایا جی وہ بیمار ہے تو آپ اس کی بزار پرسی کے لیے تمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے ایک یہودی لڑکا تھا بڑی چھوٹی سی عمر کا وہ بھی راستے میں اکثر ان کو ملتا تھا تو ایک دفعہ نہیں ملا تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے تو آپ نے پوچھا اس کا گھر کی در ہے کسی نے بتایا اور آپ وہاں تشریف لے گئے وہ اپنے باپ کی گودی میں سر رکھ کے چار پائی پہ لیٹا وا تھا تو آپ نے وہاں جا کے اس کو دیکھا بہت تیز بخار تھا انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا اس بچے کو کہ آپ کلمہ میرے پیچھے دور آؤ اس نے آنکھیں کھل کے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں کیا کروں تو والد نے اسے سر ہلایا کہ آپ پڑھو تو انہوں نے جیسے ہی اس بچے نے کلمہ پڑھا اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس جب وہ بچے کی روح پہنچ گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہی کر رہے تھے چائے پائی کے پاس تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ یہ ایک بچہ دوزخ کی آگ میں جانے سے میری وجہ سے بچ گیا کہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ ادا کر دی یہ وہ اخلاق سے جن سے متاثر ہو کے یہودی عیسائی صرف دعوے نہیں کرنے چاہیے اسلام کے عمل وہ عمل انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور بتایا کہ اخلاقیات یہ ہوتی ہے کسی سے بدلہ نہیں لینا کوئی برائی کر جائے تو اس کے ساتھ اسی نرمی سے پیش آنا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز پر تلے میں ہیں لوگوں کو اب اکسا رہے ہیں بیس راکھ کا مجموع اسلامباد میں آئے گا اور بھئی ہم کوئی انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں ہمارا کوئی جہاد ہو رہے ہیں ہمارے پر کوئی غیر اسلامی لشکر مسلط ہونے لگا ہے کہ ہم نے جہاد کے لیے فورس تیار کرنی ہے یہ تو اس وقت اعلانات کیے جاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا کوئی لشکر تیار کرتے تھے کسی جگہ جنگ کے لیے تیاری کے لیے اور یہ پاکستان کے اندر کون سی محاضرہ ہی کر رہے ہیں ان کے بزراء بھی ان کی پرانی کابینہ بھی اور یہ خود بھی قیادت کہ میں نے بیس لاکھ کی کال دے دی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ ذہنی مریض ہیں یہ کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے یہ پاکستان کو کس رخ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن ان کے کسی بھی سوچ اور کسی بھی خیال کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دی تیارہ ارنز صاحبہ آخر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں ہاں ہمارے ناظرین اور سامین یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ مشترکہ اپوزیشن کی ایک حکومت ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے اپنا اپنا سوچ کا طریقہ ہے اور ہر پارٹی ان میں سے دو پارٹی جیسے پیپلز پارٹی کی بات وہ بھی برسر اقتدار آئی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان تمام نظریوں کو کٹھا کر کے آپ عوام کے مسائل مشترکہ طور پر حل کر سکتے ہیں یا اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف کے خطشات ہیں بسم اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں ماں بیٹی کے درمیان ہوں گے باپ بیٹے کے درمیان ہوں گے لیکن تمام پلیٹیکل پارٹیز کے اپنے نظریات ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا ان کا اپنا ایجنڈا ہے ان کا اپنا آئین ہے ان کا اپنا کونسٹویشن کے ساتھ ہے ان کی اپنی اپنی افیلیشن ہے تو اس وقت پاکستان کو متحدہ اپوزیشن کی حکومت کی ہی ضرورت تھی کہ جس جس حکومت کے جس جس سیاسی جماعت میں جو جو ماہرین ہیں ان پر مشتمل ایک ایسی ایکسپرٹیز کی ٹیم کو فارم کر کے کابینہ بنائی جائے جو لوگوں کے مسائل کو کم وقت میں حل کر سکے اس سے بہتر فارمولا نہیں بن سکتا تھا کہ ہم نے ہر سیاسی جماعت سے ان کی قیادت سے مشورہ کر کے سیاسی مفادات آرہیں آئیں گے جو وہ نام لیے جو وہ قیادت بہتر سمجھتی تھی بہتر سوچ رکھتی تھی تو یہ اس لیے بھی اختلافات نہیں ہوں گے کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے کابینہ نہیں بنائی ہم نے ہر سیاسی جماعت جو متحدہ اپوزیشن کے اندر تھی ان کی قیادت سے پوچھا کہ کیا کیا کس کس طریقے سے کابینہ کو فارم کیا جائے گا اور آپ کے پاس کون کون سے لوگ ماہر ہیں جن کو ہم کون کون سے وزارتیں دیں تاکہ کام بہتر ہو تو ان کی مشاورت سے سب کام ہوا ہے اور جب مشاورت سے کام کیے جاتے ہیں تو اختلافات پسے پوچھ چلے جاتے ہیں اس وقت سب سے سب نے سب سیاسی جماعتوں کے سامنے پاکستان کے عوام کی بہتری ان کی معاشی ترقی پاکستان کی بیروزگاری کے خاتمے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ دہشت گردی کا خاتمہ تعلیم عام کرنے کا مشن سہد کے تمام جتنے بھی انہوں نے سہد کے نقائص رکھے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پاکستان کو ترقی گراہ پر گامزن کرنا یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کی حکومت کے سامنے ہیں وزیراعظم صاحب کے سامنے بھی کابینہ کے سامنے بھی اس لیے ہم کم وقت میں جو ہمیں ملا ہے اس میں عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشہ ہوں گے اور یہ کام انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے گا بغیر کسی اختلافات کے پھر جب الیکشن آئے گا سب جماعتیں اپنے اپنی جگہ پر الیکشن لڑیں گی اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا پاکستان کے عوام کے لیے جو حکومت عوام چاہے گی اس کی بنے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ طاہرہ عرنگزیب صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کے نیوز این کرنٹ فے چینل پہ اور اپنے خیالات پیش کی ہمارے ناظرین اور سامنے کے لیے سامنے ناظرین آج کے پروگرام میں طاہرہ عرنگزیب ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این کی سینئر رہنوہ ان کے ساتھ خصوصی گفتگی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے پرڈیوسر تھے عصد علا خان ازیکٹیو پرڈیوسر تھے عبدالروف خان اس کے ساتھ اپنے مذبان مدسر حسین کو دیجی گا اجازت اللہ حافظ یہ ریڈیو پاکستان پاکست ہے